موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج سلسلے کے حساب سے تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ لیکچر نمبر ففٹی فور ہے اور آپ تمہیں تمام حضرات کی مدد اور تعاون کی وجہ سے یہ جو آپ پھیلا رہے ہیں اس ویڈیو کو چاروں طرف سے ماشاء اللہ سے بچوں کے بھی ریسپونس آنے لگے ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ پیغام جو بیسک نالج ہے اسلام کا بچوں تک پہنچیں اور اس کو اگر آپ آگے بڑھاتے ہو شیئر کرتے ہو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو آپ بھی اس میں برابر کے حصے دار ہو جاؤ گے ہمارا مقصد دنیاوی فائدہ نہیں ہے ہم نے اپنا ویژن آخرت پہ رکھا ہے اگر ایک بچے کو بھی چھوٹی سی بھی چھوٹی تربیت مل جائے تو ہماری یہ محنت کا پھل ہوگا انشاءاللہ جیسے کہ گزشتہ لسن میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے بلکہ محبتوں کی وجہ سے پھیلا ہے ورنہ مکہ والوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کے باتوں کا اثر لوگوں پہ ہونے لگا ہے اور لوگ رسول اللہ کی طرف بڑھنے لگے ہیں تو انہوں نے بدنام کرنا شکر دیا کہ جادوگر ہے ان سے بات مت کرو ان کے پاس ٹہرنا نہیں ان کے باتوں میں جادو ہے تم ان کے باتوں میں آ جاؤ گے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دو گے ان کے دین کو اپنا لو گے یہ پروپگنڈا تھا منافقوں کا یہ پروپگنڈا تھا کفار مکہ کا یہ پروپگنڈا تھا جو رسول اللہ کے دشمن تھے ان کا اور یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کا مشن روک جائے لیکن اللہ جس مشن کو چلانا چاہتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ جس کے پشمنہ ہی پہ آ جائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک غریب عورت ہوا کرتی تھی اس کا ایک بیٹا تھا مکہ میں اس کا لباس پھٹ گیا تھا تو وہ گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا اس نے کہا کہ بیٹا اگر میں گھر سے باہر نہ نکلوں گی میں بیوہ ہوں میرا شوہر بھی نہیں ہے اور تو چھوٹا سا ہے اور مجھے کمانے کے لیے گھر گھر جا کے برطند ہونے پڑتے ہیں لیکن میرا لباس پھٹ گیا اور اللہ نے مجھے بھی جوانی دیا مجھے حیاء آتی ہے لوگوں کی نگاہوں سے تم جاؤ اپنے چچا سے کہو کہ وہ میری مدد کرے دیکھئے ازدان محترم یاد رکھیے گا سب سے بڑا گناہ جو ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا وہ قطع تعلق ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا اللہ نے اگر ہمیں حیثیت دی ہے تو ہمارے غریب رشتہ داروں کے ہمیں مدد کرنا ضرور لی ہے اب یہ بچہ جو یتیم تھا یہ گیا اپنے چچا کے پاس اس نے کہا کہ میری اممہ کا لباس پھٹ گیا ہے انہیں کچھ لباس دے دو تو اس نے اس بچے کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا یہ بچہ روتا ہوا باہر نکلا جا رہا تھا سڑک پر کہ کسی نے کہا کیا بات ہے کیوں رو رہا ہے تو اس نے اپنی داستان بیان کی اس نے کہا کہ دیکھو اب تم جوانی میں قدم رکھ رہے ہوں لہٰذا اچھے بھرے کا تمہیں پتا ہے ابھی ایک آس سال کے بعد تم اپنی ذمہ داری لے لوگے لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا ہاں رہی لباس کی بات تو تم ایسا کرو کہ ہم نے دیکھیں کافر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلان شخص کے جیسا کوئی سخی نہیں دیکھا جو مکہ میں بیٹھتا ہے خوبصورت سا نوجوان ہے خلیہ رسول اللہ کا بتا دیا گیا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ لیکن خبردار ان کی باتوں میں نہ آنا اپنے دین کو نہ چھوڑنا وانا تمہارا جو آبائی دین ہے وہ گھواں بیٹھو گے اس نے کہا ٹھیک ہے میں میں ان کے باتوں میں نہیں آوں گا کیا وہ میں لباس مانگوں گا میری ماں کے لئے تو دے دیں گے کہ وہ ایسا ہے جو کچھ تم مانگو گے دے دے گا یہ یہ چھا اثر رسول اللہ کی اخلاق کا سخاوت کا امانت داری کا صداقت کا کافر تھے صادق مانتے تھے کافر تھے منافق تھے لیکن امین مانتے تھے کہتے تھے یہ سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا مانتے بھی تھے کہ سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا لیکن اس کے باوجود بھی پیغام کو نہیں مانتے تھے تو اب یہ بچہ گیا دیکھا رسول اللہ کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دین کی باتیں ہو رہی ہیں بچے نے جا کے دور سے دیکھا وہیں پہ کھڑا ہو گیا رسول اللہ کی نگاہ پڑی کہ بیٹا ادھر آؤ کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ میری ماں بیوا ہے اور میں یتیم ہوں یہ لفظ سننا تھا فوراں رسول آگے بڑے بچے کو سینے سے لگا کہ بولو میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں کہ میری ماں کے لباس پھٹ گیا ہے فوراں رسول اللہ نے اپنی چادر اتاری اور اس کے ہاتھ حوالے کر دیا کہ جاؤ تمہاری ماں کو دے دو بچے نے کہا لیکن میں آپ کا دین ایکسپ نہیں کر سکتا رسول اللہ نے مسکر آگے کہا میں نے تھوڑی تمہیں دین کو ایکسپ کرنی کیلئے کہا ہے تمہیں چادر مانگا میں نے تمہیں دے دیا لے جاؤ تمہارا کام ختم ہو گیا اور اتنے اخلاق اور اتنے محبت اور شفقت کے ساتھ بچے سے پیش آئے کہ بچے کو اپنا باپ یاد آگیا آنکھوں میں آسول آتا ہوا چلا ماں کے پاس پہنچا کہا ماں میں چچا کے پاس گیا تھا تو انہوں نے بے عزتی کر دی تھی انہوں نے تو کچھ نہیں دیا لیکن وہاں سے میں جب چلا تو کسی نے مجھے ایک ایسے شخص کا پتا بتایا جو امین بھی ہے صادق بھی ہے سقی بھی ہے اور میں جب اس کے پاس پہنچا اور میں نے تیری مجبوری کے بارے میں کہا تو اس کے آنکھوں میں میں نے آنسو ایسے دیکھے جیسے کوئی اپنا خاص رشتدار ہو کہ مجھے سینے سے جب لگایا تو میرا بابا یاد آگیا پھر اس نے مجھ سے یہ بات کی کہا یہ چادر لے لو میں نے کہا کہ میں آپ کا دین اختیار نہیں کر سکتا تو ماں نے کہا بیٹا تو خود کہتا ہے کہ وہ صادق بھی ہے وہ آمین بھی ہے اور سخی بھی ہے تو پھر اس کا دین بھی سچا ہے اس کا اللہ بھی سچا ہے جاؤ اس سے بہتر دین تمہیں کہیں نہیں ملے گا جس طرح سے تم چادر لے کے آئے ہو اسی طریقے سے اس سے دین بھی لے کے آؤ یہ بچہ گیا اور جانے کے بعد مسلمان وہ اس کی ماں بھی مسلمان ہو گئی کس نے کہا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے اور جو چیز تلوار کے زور پہ پھیلتی ہے وہ رکتی نہیں ہے کسی کے پاس وہ پھیلتی نہیں جہاں زور ختم ہو جاتا ہے وہ اس کی ترقی کا دم بھی ٹوٹ جاتا ہے جو اخلاق کے زور پہ چلتا ہے جو کردار کے زور پہ چلتا ہے وہ قیامت تک باقی رہتا ہے اور آج اسلام ہر جگہ باقی ہے یہ اور بات ہے کہ اسلام کے شعار پہ مسلمان نہیں چلتے ہیں اگر کاش چلے ہوتے تو پھر آج مسلمانوں کا جو پکچرائزیشن کیا جاتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا ہم نے اگر اسلام واقعی رسول اللہ سے لیا ہے اہلِ بیعتِ اتھار سے لیا ہے تو ہمیں نمونہِ عمل بن کے دکھانا اب اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے اور وردگیارِ عالم ہماری اس چھوٹی سے کوشش کو اس کابش کو جو بچوں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں یہ پوری کرے اور اس کے ذریعے سے ہم سب کی مغفرت کر دیں امام کے ظہر میں تعجیل عطا فرمائے ہم سب کو امام کے چانے والوں میں شمار ہوگا خدا حافظ موسیقی